ایسولیشن وارڈز میں حکومتی انتظامات پر سوالات اٹھا دیئے دو روز میں کٹس فراہم نہ کی گئی تو کام بند کر دیں گے ینگ ڈاکٹرز کی دھمکی کرونا وائرس کا خطرہ ائرپورٹ پر سکریننگ کا عمل تیز ملازمین کی بائیومیٹرک حاضری پر پابندی آئے سرکاری دفاتر میں بائیومیٹرک حاضری پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری ملک کے تین صوبوں میں تعلیمی ادارے بند پنجاب میں تعلیمی اداروں کی بندے سے متعلق چوبیس گھنٹے میں فیصلے کا امکان وزر تعلیم کہتے ہیں کہ بچوں اور اساتذہ کی صحت اولین درجی ہے کرونا وائرس انتہائی خطرناک ہے پنجاب پیچرز یونین کا فوری طور پر تعلیمی ادارے بند کرنے کا مطالبہ جنرل سیکرٹی رانہ لیاکت علی کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں فوری سپری بھی کرایا جائے کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ لاہور کالج برائے خواتین نے تمام تر تقریبات تین ماہ کے لیے منطبی کر دی ایچ ایس این کالج نے چھٹیاں گھڑا دی لمز میں بھی پانچ اپریل تک چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی خدشات دی پنجاب سکول نے آگاہ مہم کا آغاز کر دیا طلبہ و طالبات کے درمیان ہینڈ بوش مہم کا احتمام اساتزان سفائی ستھائی کے لیے ہدایہ آتی پنجاب اسیملی میں کرونا کا شور اجلاس کے دوران اور جن ٹرین کے قرائے پر بحث نہ ہو سکی پنجاب میں میڈیکل امرجنسی نافذ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا کرونا وائرس کا خطرہ گورنر نے دورہ امریکہ منصوب کر دیا چوتری سرور کی شہریوں سے احتیاط کی اپیل کہا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہاتھ ملانے اور گلے لگانے سے گریز کیا جائے پولیس ملازمین کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے سنٹرل پولیس آفیس میں تقریب اہلکاروں اور افسران کی شرکت ایڈیشنل آئی جی آپریشنز انام غنی نے احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا کرونا سے نمٹنے کے لیے زلہ انتظامی ابھی انیکشن اسسسٹنٹ کمیشنر مانڈر ٹاؤنز اسشان نسل را رانچہ تیز زیر صدارت اہم اجلاس مدلکہ محفوظ کے افسران میں شرکت کی پنجاب کے پندرہ ازلا میں انصداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ لہور میں پانچ روزہ مہم سولہ ماج سے شروع ہوگی کترے پلانے کے لیے بیس ہزار سے زائد ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں شہر میں لوٹ مانک کی وعداتیں کم نہ ہو سکیں کیلنزوی گراؤنڈ اشارے پر کار سوار سے ڈکیٹی مضاہمت پر شہل زخمی موٹر سائیکل سوار ڈاکو اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار شیخ و پورا میں افسوس ناک واقعہ دو سالہ بچی ہوا کے بعد قتل لاش کچھرہ کنڈے سے برامد والدین غم سے نڈھال پولیس کو مزید کار روائی کے لیے پوسٹ مارٹن ریپورٹ کا انتظار شہ آلن مارکٹ میں شولوں نے تباہی مچا دی نیجی بینک کی پیسٹی منزل پر سٹور روم میں آتی سب کی ریسکیو ٹیموں نے بروقت کار روائی کر کے آنگ پر کابو پا لیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وزیراعلا پنجاب کی شہید ونگ کمانڈر نمان اکرم کی رہائش کا آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کی عثمان بزدار نے کہا کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں شہید کی لا زوال فرمانی کو قوم سنام پیش کرتی ہے آمدن سے زائد اساسہ جاکر منی لانڈرنگ کیس حمزہ شہباز عدالت میں پیش آمدن سے زائد اساسوں کا کیس لیگی رہنما جاوید لطیف کی نیاب آفیس میں پھر حاضری اتنے اساسے کیسے بنائے نیاب ٹیم نے لیگی رہنما سے کئی گھنٹے تک سوال جواب کیے حکومت کو نواز شریف کی فکر لگی ہے کرونا سے نمٹنے کی نہیں جاوید لطیف پھر پرس پڑے ایک بار پھر میٹ ٹرم انتخابات کا مطالبہ مریم نواز عوام کی آواز پر باہر مکنیں گی چبون کے نال آرازی سکینٹل کے سہتصاب عدالت میں امیر شکیل و رحمان کے خلاف سمات بارہ روزہ جشمانی ریمانٹر نیاب کی تحویل میں دے دیا دوبارہ پچیس مارچ کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا گورنر سے صوبائی گزرہ وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن کی ملاقات اہم امور پر تباہ تلائے خیال چودی سرور بولے حکومت عوامی خدمت میں مصورت مخالف دو ہزار تئیس تخت احرام کریں اخ راب اخبارات کی دنیا کے معروف دیزائنر زاہد رانا سپردے خاک نماز جنازہ میں پروجیکٹ ہیڈ لخور رنگ حمایو سلیم سمیت سہاکیوں اور شہر میں تھنڈی ہواوں کا رانچ دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی مخمہ واسمیات کی رات کے وقت شہر میں ایک بار پھر بارش کی پیش گئی موسیقی